اسلام علیکم ناظرین ہائی ٹیک نیوز کے خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہونیہ خان نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر جی جیم سی کمیشنر رونال روز جنہوں نے شہر میں کئی ترقیہ تکاموں کا معینہ کیا ہے حکام کو کی بی آر پارک کے لیے مزید ترقیہ تکام کرنے کی ہدایت کی لی سماجی گوڑا پنجا گوڑا اور ناگر جنا سرکل جنکشن ڈیولپمنٹ ورکس ناگر جنا سرکل پنجا گوڑا جنکشن ڈیولپمنٹ ورکس کا معینہ جلد مکمل کیا جائے گا کاموں میں میار کو برقرار رکھنے کی ہدایت کی لی ہے کمیشنر کے ساتھ ازونل کمیشنر ونگٹی شہدون ترے یو بی جی ایڈیشنل کمیشنر وی کرشنا یاسی ای رتنا اور ردیگر موجود رہے اندرہ بھون میں بنگلہ دیش کی آزاد کی جنگ انیس سو اکھتر کی فتح کی تقریبات میٹنگ منفض ہوئی ٹی پی سی سی کے ورکنگ پریسیڈنٹ محیش کمار گوڑنے بطوری مہمانے خصوصی شرکت کی ٹی پی سی سی کے سینئر نائب صدر رہنیر انجن ساویق ایمل سی کملا کر کمار رو خائدن کودنڈا رڈی چملہ ترن کمار رڈی نیلم ماجد اندر چلہ نرزیمہ رڈی میٹوسائی کمار پریتم کمار اور دیگر شامل تھے جس میں آلہ صدقے رہنم اور کارکنانے بھی شرکت کی سی پی آئی تلنگانہ کی ریاستی سیکرٹری اور ملے کنانینی سانبشی پر آنے کا ہے کہ سرخ جھنڈا مصدروں کے ساتھ ہوگا اور ان کے حقوق کے لیے لڑے گا سی پی آئی تلنگانہ کی ریاستی سیکرٹری اور ملے کنانینی سانبشی پر آنے سبھا ہیڈرباد دوی ایس ٹی کراس روٹس ڈی ایس آر ٹی سی ملازمین جو کے نو منتقے ملے تھے ان کو یونین آفس مقتو محول میں یونین کی صدر کی صدارت میں شرکت کی گئی یہ سب سے پہلے ویڈیا نگر سکوئر پر کنانینی سانبشی پر آنے کا خیر مختم کیا گیا اور آر ٹی سی کے سینکڑوں کارکنوں نے یونین آفس تک ایک زبردست ریلی کا احتمام کیا بلڈ ڈونیشن کیمپ کا احتمام سماجی کارکن مضمل محمود نے ایس ڈی ایچ بیروا کے تاؤن سے اس موقع پر مہمانے خصوصی ایڈوکیٹ ہلتاف گاندربلی صدر کشمیر جیوریسٹ ایکس چیئرمن میونسپل کانسل گاندربل اس موقع پر بی ایم او بیروا ایس ایچو بیروا ایڈوکیٹ اینائت ملک اور میڈیا برادری بھی موجود رہی اس کیمپ میں اتیادہ ہندگان سے چالیس خون کے نمونے حاصل کیے گئے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے بیروانے کیمپ میں شرکت کرنے والے رضاکاروں کی تاریخ کی اور ایسے کیمپوں کے انعقاد کی اہمیت پر روشن ڈالی جو ضرورت مددوں کے لیے بہت مددکار ثابت ہوتے ہیں کمیٹی ان کے ساتھ اگرار کرتے ہیں کسی کو خون بی ضرورت پڑتی ہے بلٹ بیک میں آگر ایک خون بی ضرورت ہونا چاہے تاکہ کسی لیے واقعہ مددکار یہ آپ آجائے ہیں یہ ایک چوزوں میں جو بلٹ ڈانیشن ہیں یہ دونوں کے لیے فائدہ ماند ہے ایک کو دینے والے کے لیے بھی ہے اور دینے والے کے لیے بھی وہ زیادہ ضروری ہے دینے والے کے سب سے زیادہ فائدہ دینے والے کے بھی ہے دینے والے کے ساتھ سوچے میں بھی رہا ہے جب وہ کسی کو اچھی کانگ رہی ہے اچھی ایک کانگ رہی ہے اچھی سنچ ہے یہ ہے اگر ہم بلٹ ڈانیشن کریں گے ریگلالی بلٹ ڈانیشن کریں گے تین یا چھین مینے کے لیے دینے کریں گے آج میں بیروہ بڑھ گاں میں اس وقت موجھوں جو یہاں کا سب دیسٹرک ہسپٹل ہے آج یہاں ایک بلٹ ڈانیشن کیمپ جو ہمارے خونہار سوچل ایکٹیویسٹر مزمل محمود جو پورے جمع کشمیر میں مشہور ہیں انہوں نے آج یہاں بلٹ ڈانیشن کیمپ ان کولیبریشن میں سب دیسٹرک ہسپٹل بیروہ میں منقت کیا جس میں کافی سارے لوگوں نے بلٹ ڈانیشن کیا میں دعا دینا چاہتا ہوں جس طریقے سے ہمارے مزمل محمود اپنے اس بیروہ میں کام کر رہے ہیں ایسی لوگوں کی زورت ہیں جس طریقے یہ جو بلٹ ڈانیشن کیمپ ہے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں دیسٹرک ہسپٹل بڑھگاں ان کی وسادت سے ہم نے اس کیمپ کو کامیا بنایا اس کیمپ میں ہم نے چاریس بلٹ یونٹس کلیکٹ کیے ہیں اور یہ جو بلٹ ہے یہ ہمیں بڑھگاں دیسٹرک ہسپٹل بھیجنا پڑتا ہے کیونکہ وہاں بلٹ بینک ہے ہمارا بلٹ بینک ہے ہمارا یہاں بیروہ ایس جس میں ہمارا بلٹ سوری سنٹر ہے یہاں پر ہم خالی تین یا چار پوائنٹس کو سٹور کر پاتے ہیں ہم نے اس سے پہلے بھی بیروہ کے سبڈیوجن کے ساتھ ایک باسٹ ایریا کنیکٹڈ ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اس بیروہ کے سبڈیسٹرک ہسپٹل میں بلٹ بینک کا ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک واحد ایسا ہسپٹل جہاں پر سب سے زیادہ کانسلٹیشنز ہو روائل پیرا میڈیکل لوکیشنل جونئر کالج اور بہدرکورا پولیس کی جانب سے ہر سال کی طرح اس سال بھی ڈرگ اویننس پروگرام اور ریلی عمل میں لائی گئی اس پروگرام کا مقصد نشاہور چیزوں سے بچنے کے لیے کہا ہے لوگوں میں شعور بیداری کے لیے اخلاق و خانون کی کوئی اہمت نہیں ہوتی نشاہور چیزوں کی رسیہ عام طور پر نوجوان ہوتے ہیں جنہیں ابھی زندگی کے تجربات میں ہوتے جو اتنا بھی نہیں جانتے کہ زندگی اور موت کے درمیان کتنا کم فاصلہ ہے وہ موت سے قبل اپنے آپ کو زندہ درگور کر لیتے ہیں نشے کے عادی لوگ عام طور پر اٹھارہ سے تیس سال تک کے نوجوان نشے کے عادی ہیں مگر دس سے بارہ سال تک کے بچے بھی اس عادت کی شکار پائے گئے ہیں کیونکہ اس کی تھوڑی سی مختار سے زیادہ نشاہ حاصل ہوتا ہے اور اسے چھپا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جا سکتا ہے جس میں طلبہ و طالبات نے تخاریر پیش کی ہیں اور بہدر پرہ کے تمام پولیس کے عالی اہدداروں نے شرکت کی ایسے چو انہل کمار رجی آئیز دسری سالم بہدر پرہ پیس کے تمام پولیس زیادہ ٹرافک پولیس نے بھی بچوں کی حمد افسائی کی کالج کے ڈیریکٹر ایڈوکیٹ محمد ساجد علی و پرنسپل محمد جلیل آئیشہ بشیر کوثر افتخار محمد سید افسر نظامی موجود تھے اس موقع پر ڈی آئی سری سالم ساجد علی اور پولیس کے تمام عالی اہدداروں کی گلکوشی کی گئی ہیں ہمارے سپورٹ کے لیے ہمارے بادو پورا پیس کے بی آئی ساپ کی سیلن کافائے اور سیلن کافی آنے والے تھے لیکن میں اکلام آنے کی تھیوں لیکن وہاں کی خسکریا آزا کرتا ہوں میں بادو پورا پیس کا جو ہمارے بچوں میں پرس میں چاہرہا ہوں ایک ڈیوٹ میں آوائلنس کریں کیونکہ اپنی بڑے تو نالی ج جس لے ہیں ، لیکن ہم ڈیوٹ میں آوائلنس کریں گے تو جو ڈیوڑ ایڈرینشن ہے جو ڈیوڑ پورا پی رخش کور رکیں گے تو ہر جگہ آئمیٹک رخش بود دائے ہیں مرحبت کیا جائے ہم ہر سال یہ ایمانسز لانے کی کوشش کر رہے ہیں ہمارے جو 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 یونیل پولنس کے بچے ہیں انہوں ہمیں ایمانس لانے سرین کوشش چل رہے ہیں انہوں نے ایمانس کا انکہ یہ درم پر روکا جائے جو ہمارے سانتے ہیں وہ میں بلک کی ایسے ماشاءاللہ سے ہمارا بیسل ہمیں برک گیا رہے ہیں انشاءاللہ اگر ہیسے ہماری ایسے سپوچ رہے ہیں انشاءاللہ 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 اب آپ بچوں کے سامنے رہا آدھائیں لہذا آپ بچوں کے بھی مدیت ہے یہ رائل پیرامیڈکل کالیج ہے رائل پیرامیڈکل کالیج جنیئر کالیج ہے جنہارے کالیج کے نام جو بعد یہ کورا چارکت ہے اور میرا نام ہے محمد شاہدی ریلی میں یہ کالیج کا ڈیریکٹر جی ڈی میٹلا پی ایس کے ساتھ ایس اوٹی والنگر زون کی ممنوع نشاور منشاہ چرزگان جی کی اوڈیسا سے مہاراسترہ وائیات لنگا نے ریاست تکس مگین کا پرتفاش کیا گیا ہے چار سو کلو گرام خشک گانجا لوری اور دو موبائل فونز ان کے پاس سے ضبط کری گئے ہیں جن کے مالیت ایک کروڑ پر بتائی گئی ہے خاص اطلاع پر کاروائی کرتے ہوئے سپیشل آپریشن ٹیم میں سوٹی والنگر زون کے اہلکاروں نے جی ڈی میٹلا پی ایس کے ساتھ ملکر دو بین ریاستی منشاہ پروشوں ببلو گھرے کرشنہ اور گوین مپاٹدار کو اڑیسا سے مہراشرہ گانجا لے جانے کی دوران گرفتار کا لیا گیا اور چار سو کلو گرام گانجا ایک لوری اور دو موبائل فونز اگر تمام کی مالی تقریباً ایک کروڑ پر بتائی گئی ہے ڈی میٹلا پی ایس کے ساتھ ڈرائromagnbeiten Silva coaches بourcing Κون갈amas جانے کی دوران bees Areara ڈرائoland fence ڈی پڑکا ص KL Najم ڈی鬼背amm faces ڈیپ bedan ڈیراب خواڈ ڈی پڑکا ڈیch ڈراب خواڈ ڈیراب خواڑ ڈی نازこん موسیقا 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 نیرنجن ٹی پی سی سی کے سینئر نائف صدر نے ایک پریس میٹ میں کہا ہے کہ الانٹی کمپنی ہمیں میڈی گڈہ بیارش کے کام کرنے سے یہ کہہ رہی یہ کوئی طریقہ نہیں انہوں نے کہا کہ میڈی گڈہ کے انعدام کے بعد حکام نے مختلف متضاد بیان آتی ہیں ابتدائی طور پر تعمیراتی کمپنی نے کہا کہ وہ گرے ہوئے اس دونوں کو دوبارہ تعمیر کریں گے اب کیا کہنا ہے کہ ہم وہ کام نہیں کر سکتے حکومت اس سلسلے میں مناسب اقتماد کریں انتظامیہ کی ہنگامی صورتحال میں درجزائل پوسٹنگ کا حکم دیا کیا ہے جس میں رادکہ گپتہ آئی ایس دو ہزار اکیس بیچ موجودہ اسامی پر ایڈیشنل کلیکٹر لوکل باڈیز ہنم گنڈا کی طور پر تائنہ سی گئی ہے پی سریجہ آئی ایس کو موجودہ اسامی پر ایڈیشنل کلیکٹر لوکل باڈیز زملوگوں کی طور پر تائنہ سیا گیا پی گاتمی آئی ایس موجودہ اسامی پر راجنان سے صلیلہ کی طور پر تائنہ تھیں پرمار پنکش کمار لالیت کمار آئی ایس موجودہ آسامی پر ایڈیشنل کلیکٹر لوکل بوڈیز جنگاؤں کی طور پر تائنات ہیں لینن نوکسل ٹوپو آئی ایس موجودہ آسامی پر ایڈیشنل کلیکٹر محبوب آباد کے طور پر تائنات ہیں شیویندر پرتاب آئی ایس ایڈیشنل کلیکٹر مخامی اداروں محبوب نگر کے طور پر تائنات ہیں سانچیت گنگوار آئی ایس موجودہ سامی پر ایڈیشنل کلیکٹر لوکل بارڈیز ونپٹی کے طور پر تائنات ہیں پیک دریوان آئی ایس موجودہ سامی پر ایڈیشنل کلیکٹر لوکل بارڈیز جے شنکر بھوپال پلیز میں تائنات ہیں امرہ پالی نے حضرباد میٹروپولیٹن جیولپمنٹ اتھارٹی میں جوائنٹ میٹروپولیٹن کمیشنر کے طور پر چارج سمفالیا ہے ایچ ایم ڈی اے کے سیکرٹری چندریا چیف انجنئر بلن رڈی شہری جنگلات کے ڈائریکٹر ڈاکٹر بی پرباکر آئی ایف ایس سٹیٹ آفیسر کشن را پلاننگ ڈائریکٹر سویدیار اسرین واس خانونی ماہر یشو سی سنگھ کے ساتھ ایچ ایم ڈی اے کے عہدداروں اور عملے نے جوائنٹ کمیشنر امرہ پالی کو مبارک بات دی اس موقع پر انہوں نے کہا ہے کہ حکومت نے انہیں ایچ ایم ڈی اے ملازمین کے تاؤن سے مزید نئے منصوبی اور تراخیتی پروگرام کرنے کا موقع دیا ہے اس کے بعد امرہ پالی نے اسے ریور فرنٹ اور جیولپمنٹ کارپریشن کے مانیجنگ ڈائریکٹر ایم ڈی کے طور پر چارج سمحلہ اور کارپریشن کے عمدداروں سے بات چیز دی سابقہ رکن وقف بوٹ وحید احمد ایڈوکیٹ سید پہیم شیخ محمد اظہر اور محمد کمال الدین دیگر بیارس قائدین نے ملے پلی میں پریس کانفرنس منققل کی جس میں بیارس قائد وحید احمد ایڈوکیٹ نے گورنر تلگانے کے خدوے میں کانگریس حکومت کی پالیسیوں انتخابی منشور میں تراخیاتی ہو فلاہی و بہبود پر مشتمل خدبات کیا جس میں اقلیتوں کی فلاہ و بہبود سے متعلق کانگریس کے جانب سجال کردہ منورٹی ڈیکلیریشن کا کوئی تذکرہ شامل نہیں کرنے پر کانگریس حکومت پر سخت تنقیق کی اور کہا کہ اقلیتوں کے ساتھ دوسرا دھوکہ دیا پہلے کابینا مسلم نمائندگی نظرانداز کی گئی اور اب دوسرا جھٹکا گورنر کے خدوے میں مسلم ڈیکلیریشن کو نظرانداز کرتے ہوئے ایک کروڑ مسلمانوں کو مایوس کر دیا جبکہ کانگریس کے جانب سے ایسی ایسٹی ڈیکلیریشن کسان ڈیکلیریشن بی سی ڈیکلیریشن اور دی گر پر عملہ واری کا تذکرہ کیا گیا ہے واضح ہے کہ کانگریس پارٹی کے جانب سے انتخابی مہین کے دوران حیدرباد سٹی کنونشن سنٹر نامپلی میں صدر ٹی پی سی سی ریونس ریڈی نے منورٹی ڈیکلیریشن جاری کیا تھا اور یہ ڈیکلیریشن ساویہ وزیر محمد علی شبید کی صدارت میں قائم کردہ یوتھ ڈائرہ کامیٹی نے تیار کیا تھا گورنر کا خطبہ کسی بھی حکومت کے لیے ایک اہمیت رکھتا ہے اس خطبے میں اہمیت ریاست میں کانگریس کی حکومت آئی اور اسمبلی کا پہلا آرسیشن جاری اور ساری ہے بولنے کا مقصد یہ ہے کہ کانگریس نے پچھلے ستر سالوں میں صرف اور صرف عوام کو دھوکہ دیا خاص کر کے اخلیتوں کو تباہ و تاراج کرنے میں آج غربت کی زندگی میں اگر زندگی گزار رہے اگر مسلمان تو اس کی ذمہ دار صرف کانگریس ہیں اور میں نے پہلے بھی ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ یہ پہلا جھٹکہ ہے بلکہ اب یہ میں دوسرا جھٹکہ بتانا یہ چاہتا ہوں اسمبلی سیشن کے دوران کانگریس نے جن وعدے کیے تھے پی سی ڈیکلیریشن ہو یا ایس سی ڈیکلیریشن ہو یا یوت کا ڈیکلیریشن ہو یہ تمام چیزوں کا گورنر کے خدمے میں تذکرہ کیا گیا لیکن مائنیریٹی ڈیکلیریشن کے بارے میں کچھ بھی تذکرہ نہیں کیا گیا اس سے کانگریس کی صاف نیت یہ ظاہر ہوتی ہے وہ اخلیتوں کے بارے میں اور مسلمانوں کے بارے میں کوئی سنجیدہ اس کی فکر نہیں ہے پھر وہی ہم کو اوٹ بینگ کی طرح استعمال کیا جاتا ہے اوٹ ہمارے حاصل کیے جاتے ہیں پھر اختدار پر پھر کانگریس آ کر ویٹ چکی ہے اور پھر یہی ہمارے ساتھ دگا بازی کا آگاز ہو چکا ہے میں کانگریس کے چیپ منسٹر ریوند ریٹی جی سے گزارش کرتا ہوں آپ کی دلی ہائی کمان کے لوگ آئے تھے مسلم ڈیکلیریشن کے واسے کمیٹی تشکیل دیئے تھے اور بڑے بڑے وعدے کر کر ایک پریس کانفرنس کے ذریعے آپ کی موجودگی میں اقلیتوں کے ساتھ جو چھوٹے وعدے کیے تھے وہ وعدوں کا تذکیرہ کیوں نہیں کیا گیا ڈیکلیریشن میں اگر آپ سنجیدہ ہے اگر واقعہ آپ کے وہ وعدے سچے ہیں تو گورنر کے خدبے میں اس کا تذکیرہ کیوں نہیں کیا گیا میں عوام سے تلنگانہ کے عوام سے اس بات کی خواہش کرتا ہوں کیونکہ چار کروڑ عوام کل ٹی وی پہ آپ کو دیکھ رہی تھی لیکن ایک کروڑ مسلمانوں کو تلنگانہ کی ہے جو کل خدبے کو دیکھ کر اتنا مایوس ہوئے کہ پھر ان کے دل میں وہی فکر جائے گی یہ کانگریس مسلمانوں کے لیے سنجیدہ نہیں ہے ہمیشہ دھوکہ دیا ہے اور مسلمانوں کو تباہ و تہراج کرنے میں کانگریس کا بہت بڑا رول ہے کانگریس کو کئی سرکردہ لوگ بھی موجود تھے وہاں پر بڑے بڑے تعلیمی داروں کے لوگ موجود تھے وہاں پر سابقہ وزیر کی نگرانی میں ڈیکلیریشن جو ریوندرنی صاحب خود شرکت کرے تھے کیا ہوا وہ ڈیکلیریشن کا آج کانگریس کے اسی بی سی یوت سب کا ڈیکلیریشن ہوا کیا کانگریس کے کوئی منسٹر میں یا کوئی خواہد میں اقلیتوں کی فکر نہیں ہے کوئی ذہن پہ لا گورنر کے خودمے کے دوران اس بات کا تذکیرہ کیوں نہیں ہوا میں گورنر کے خودمے کو جو اقلیتوں سے دور رکھا گیا گورنر کے خودمے کو یہ بڑی مایوس کی بات ہے میں اس پر سختی سے کنڈم کرتا ہوں کانگریس والوں کو اور عوام سے یہ کہتا ہوں یہ دیکھئے آپ کے لئے دوسرا جھٹکہ ہے انہوں اقتدار سمال کے ایک مہنہ نہیں ہوا اس میں اقلیتوں کے ساتھ یہ دوسری نائنسہ پی ہے پہلے تو ایک مسلم مزیر کو اب تک نہیں دیا گیا ایک مسلمانوں کو کعبہ نامے ایک بھی مسلم مزیر نہیں دیا گیا جبکہ کانگریس وعدہ کری تھی تین تین دو سے تین مسلم مزیروں کو جگہ دی جائے گی لیکن ایک بھی آس تک نہیں دیا گیا جس کی وجہ سے گورنر کے خودمے میں اقلیتوں کے تعلق سے یا مسلم ڈیکلیریشن کے تعلق سے کوئی تذکیرہ نہیں کیا گیا میں سختی سے اس بات کی کنڈم کرتا ہوں اور کانگریس کے ان حکمرانوں سے مطالبہ کرتا ہوں جنہوں نے بڑے بڑے وعدے تلنگانہ کی عوام پر تلنگانہ کی سرزمین پر کیے تھے کہاں گئے وہ لوگ کہاں گئے بڑے بڑے پوچھنے والے لوگ کہاں گئے وہ ہمارے مسلم خائدین جنہوں نے بڑے بڑے وعدے اقلیتوں کے ساتھ کیے تھے میں عوام سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ کانگریس کے دھوکے سے بچیے کانگریس صرف اور صرف ہاتھ میں ہمارے للی پاپ دیدنا ہے اور ہمارے سے کام لینا ہے پھر سے اقتدار پر بیٹھنا ہے اسی دریخے سے آپ کو دھوکہ دینا ہے کانگریس کے دھوکے سے بچیے آنے والے پارلیمنٹ اتخابات میں اگر آپ ایک سنجیدگی سے غور کرتے ہوئے ریاستی اگر پارٹیوں کو اُبھاریں گے کانگریس اور بی جے پی سے مرکزی حکومت کو بچانا ہے ہم کو اگر ریاستیں اٹھے گی تو ریاستی صدیفر چتنے پسماندہ تفقاد ہیں اس بات کا مطالبہ کرتا ہوں پارلیمنٹ انتخابات میں آپ سابدان ہو جائیے ہوشیار ہو جائیے کانگریس کے ان وعدوں سے کیونکہ آپ خود سامنے دیکھ رہے ہیں گورنر کا خودبہ بڑی اہمیت کا حمل ہوتا ہے جہاں پر مسلم ڈیکلیریشن کا کوئی تذکیرہ نہیں کیا گیا ہم اس کی سختی سے قدم کرتے ہیں اگر اس پارلیمنٹ اسمبلی سیشن میں اگر اس اسمبلی سیشن میں اگر اخلیتی ڈیکلیریشن کو بھی اگر تذکیرہ نہیں کیا گیا اس کو گورنر کے خودبے میں شامل نہیں کیا گیا تو ہم ریوند ریڈی صاحب کے پتلے کو نظراتش کریں گے کانگریس کا پتلہ نظراتش کرتے ہم اتجاج بلند کریں گے کیونکہ پچھلے ایک مہنے سے نہ ہی کوئی مسلم کو کعب اینا میں جگہ دی گئی نامسلمانوں کے ڈیکلیریشن کو شامل کیا گیا مسلمانوں سے نائم صاحبی کا پھر سے آغاز ہو چکا ہے ہمیں یاد آتا ہے کیسی آر صاحب کا وہ دور جنہوں نے جتنے وعدے مسلمانوں سے گئے تھے انہوں نے پہلے ہی دوزار چودہ اور دوزار اکتھارہ کے پہلے اسمبلی سیشن میں ڈیکلیریشن میں تمام چیزوں کو شامل گیا تھا میں بتانا چاہتا ہوں عوام کو اور میری خوم کے لوگوں کو کہ دیکھئے اشار رہی ہے کیونکہ کیسی آر صاحب جب کعبینہ میں جگہ لیے تھے اس وقت اس مرمان کو اپنے ساتھ رکھا تھا دوسری بار جب کعبینہ تشکیل لیے صرف ایک وزیر اعلیٰ کے ساتھ وزیر داخلہ ایک مسلمان کو درجہ دیتے ہیں مسلمانوں کو ایکول درجہ دیا تھا لیکن آج کانگریس پھر سے ہم کو پھر سے ہم کو مسلمانے کی طرف ڈھکیل رہی ہے ان کے وعدوں میں مت آئے مت آئیے کہاں آئے راہو لگاندی جی بڑے بڑے باتیں کر رہے تھے کہ تمام قوموں کو لے کے چلنا ہے تمام کو لے کے چلنا ہے ہندوستان کے وخار کو بلند کر رہا ہے یہی تمہارا وخار ہے یہی تمہاری وہ ہے میں عوام سے بزارش کرتا ہوں کانگریس کے دھوکیے سے بچی ہے اور جو ڈیکلیریشن کیا گیا اس میں اخیلیتوں کا ڈیکلیریشن شامل نہ کرنے کی میں سختی سے مضمت کرتا ہوں اور مطالبہ کرتا ہوں کہ اس کو شامل کیا جائے جائے تلنگانا جائے تلنگانا گورنر کے خطاب پر شکریہ کی تحریک ڈاکٹر تیرہ موہن رڈی پر چلی اور گورنر کے سامنے ایک مکتوب اس طرح پیش کیا جایا کہ اس پہلے اجلاس میں جمع ہونے والے تلنگانا خانساس اسمبلی کے عراقین اس خطاب کی گورنر کے تحریک سے مشکور ہیں جو انہیں تیسری تلنگانا خانساس اسمبلی کے عراقین کو پہنچا کر خوش ہوئی ہے ویوی کوینکٹس وامی دوسری تحریک پیش کر ہے گورنر کے خطاب پر شکریہ کی تحریک تی جی ون رڈی چلائے یہ کہ گورنر کو ایک مکتوب اس طرح پیش کیا گیا کہ تلنگانا خانساس کانسل کے عراقین اس انیس پہ اجلاس میں جمع ہوئے اس خطاب کی گورنر کے تحریک سے مشکور رہے جو انہیں تلنگانا خانساس کانسل کے عراقین کو دینے پر خوش ہوئی الگو بیلی نرسی رڈی اس تحریک کو دوسر جگہ تے رہے ایف ٹی سی سی آئی ریڈ ہیلز میں تیویس ڈیسمبر کو دہشدہ راشترہ گورف ایوارڈ س دو ہزار تے ریس کا سرمائی ایڈیشن امدگی اور کامیابیوں کا ایک قابل زکر جشن ہونے کی تیار ہے ساتھ وقت کا گپتہ کے ذرہ احتمام یہ باویقہ تقریب عالی ماہرین کاروباری مالکان اور چالیس سے زیادہ زمروں کے افراد پر روشت ڈالے کی سیوہ سیفٹی سیلیوشنز کی فراخدلی سے کپالت کے ساتھ سیفٹی سولیوشنز میں ایک اہم نام ایوارڈز کی تقریب ایک ایسی اشام کا وعدہ کرتی ہے جو کلیمٹ اور پریٹ تاسے بھر پور ہو حاضرین اپنے اپنے شعبوں میں نمائیہ خدمات انجام دینے والوں کو تسلیم کرتے ہوئے اور ان کی عزت افضائی کرتے ہوئے ایک عظیم و شان واقع کی توقع کر سکتے ہیں راشترہ مجلسی کاروان کے رکنے اسمبلی کوسر میدین کو آئندہ پہلے ایسیم دیجلاس کے یہ پینل چیئرمن کے طور پر نام زدکی پر مبارک پر پیش گئی بزیرالہ ریونٹ ریڈی نے کہے کہ محکمی پلیس میں وہی ملازمت ڈی ایس پی نالنی کو دینے میں کوئی حرش نہیں جنہوں نے ریاست تلنانے کے حصول کے لیے ملازمت سے استفادیا تھا اگر نالنی نوکری حاصل کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو انہوں نے سی ایس اور ڈی جی پی کو اسے فوری طور پر ملازمت پر رکھنے کا حکم دیا محکم پلیس میں رہنما خطوط کے حوالے سے کوئی رکاوٹیں ہیں تو اسی حیثیت میں کسی دوسرے محکم میں نوکری دینے کا مشورہ دیا گیا ہے جوکٹر ابیار امبیٹ کر تلنگنہ سٹیٹ سیکریٹیٹ میں پولیس ریکروٹمنٹ بورڈ اور محکم پولیس میں تخریرات پر ایک جائزہ جلاس منقل کیا گیا تین ریاستوں میں بی جی پی کی زبردست تجید کے بعد پہلی بار ہمانچل پردش پہنچنے والے بی جی پی کے خامی صدر جی پی نٹا نے بلاسپور بھی منقلہ شاندار اور پرتپا کا تقریب میں شرکت کرتے ہوئے کتاب کیا امات اماردوں کے ساتھ ایک درخواست مرکزی حکومت روزگا گیرنٹی ایکٹ کے لیے مرکزی بجٹ میں فنڈس میں کٹوٹی کر رہی کانک جگہ پر آن لائن حاضری دو بار فوٹو کیپچر آدھار کی بنیاد پر عجرت کی ادائیگی سے سنگین مسائل پیدا ہو رہے ہیں عجرت وقت پر نہیں آ رہی ہے عجرتیں ذریعہ دواہیں فوری ادائیگی کر رہے ہیں موجودہ جوب کارڈز کو حضف کیا جا رہا نئے جوب کارڈ جاری نہیں پی جا رہے ہیں ان کی حکومت نے بے زمین کسانوں کو سالہ نہوارہ ہزار روپے دینی کا وعدہ کیا تھا اس وعدے پر عمل درامت سے خبل ان تمام ذریعہ مزدوروں کو نئے جوب کارڈ جاری کے جائیں جن کے پاس جوب کارڈ نہیں ہیں ایک وعدہ پورا ہونا چاہیے سنٹرل رورل جبلپمنٹ جپارٹمنٹ نے ڈران کیمروں کے ذریعے کامتی نکرانی کے لیے ایک نئے پالیسی بنائی ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس کی شدید مقالفت کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہماری حکومت اس کے مقالفت کرے مرکزی بی جے پی حکومت کی اس طرح کی پالیسیاں روزگار گیرنٹی ایکٹ کے روح کو ٹیس پہنچا رہی ریاستی حکومت کو خانون کے تحفظ کے لیے پہل کرنی چاہیے ان سے اپنے دائر اختیار میں مسائل حل کرنے کا بھی مطالبہ کیا گیا عام آدمی پارٹی تلنگانہ نے ہیدرباد کی ریاستی ہیڈکارٹر میک موفت از جیابتیس میڈیکل کیمپ اور ڈاکٹر سے مشاورت کا انقار کیا جس میں تیبی خدمات جیسے شوگر ٹیسٹ اور لیپٹ پروفائل بی ایم آئی پلس بی پی اور ایس پی او جو کا احادہ کیا گیا لنگم پہلوان سبزی منڈی ٹپا چا بوترا میں ہونے والے کچھ کی مخابلے کے بارے میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے چند تفصیلات بتائی ہیں آئیے دیکھتے ہیں لنگم پہلوان سبزی منڈی ٹپا چا بوترا جائنٹ سیکرٹری کے لنگم پہلوان تالا گھٹے پہ کبڑی سٹیڈیم پہ 18 تاریخ ہوزن ہے 18-19 کو کامپٹیشن رہے گا پورا تیلنگانہ سٹیٹ اوپن یہ ٹیم راجستان جائے گا جس میں جو بھی گول میڈل لیں گا تیلنگانہ سٹیڈ میں انہوں راجستان کو جائے گا خودائی پور اور جو سو یہ پورے ڈسٹی کہاں تھے ورنگال نظام باد کریم نگر رنگا ریڈی آہدر آباد یہ پورے ٹیم آئیں گے ان کا رینے کا بھی پورا بندوست کریں گے ان کا رائنے کا کانے کا پینے کا ٹی اے ڈے پورا بندوست کریں گے اب آہدر آباد میں پورا تیلنگانے کے پورے جتنے بھی پہلوانا پورے تیلنگانے میں جتنے بھی پہلوانا رہیں گے اوپن دنگل ہے جو بھی لڑ سکتا اس میں سینئر سینئر نیشنل ہے سینئر اوپن چیپنشپ اس میں جو بھی پاڈیسپیٹ کر سکتا ہے اور جو سیلیکٹ سوالے راجستان جائے گا کسی کو میسیج کے لیے 939 939 414129 میرا نام لنگام بلدیہ کمیشنر رونال روز نے کہا ہے کہ شہر کے این چورہوں میں جنگشنز کی ترقیت کاموں کو جلد مکمل کیا جانا چاہیے خیرتباد زون سماجی گوڑا بنجا گوڑا ان ایف سی ایل میں جنگشنز کے کاموں کا مطلقہ اہدیداروں کے ساتھ معاینہ کیا گیا اس موقع پر جیچم سی کمیشنر رونال روز نے خطاب کیا انہوں نے کہا ہے کہ شہر میں شروع کیے گئے جنگشن کو مکمل طور پر تیار کیا جا رہا اس موقع پر انہوں نے کہا ہے کہ سماجی گوڑا میں جنگشن کا کام مکمل کلیا گیا ہے اس کے حصے کے طور پر گرینائٹ خودپات کوبل فلورنگ یونیفارم خودپات ہریالی لینڈسکیپنگ اور لائٹنگ کے کام مکمل کیے گئے ہیں سلنگانے کے سابق وزیر ہریشترون نے ریمارک کیا ہے کہ کئی چندر شکھرون نے کانگریس کو خیرات دی انہوں نے اسمبلی میں گوڑنر کے قطبے پر تحریک تشکر مباحث میں حصہ لیتے ہوئے کہا تھا کہ کئی چندر شکھرون نے وائی ایس راج شکھرون کی حکومت سے چودہ مہینے میں استفاد دے گیا کیونکہ اس وقت کی حکومت نے چھ سو دس جیو پر عمل نہیں کیا تھا انہوں نے کہا ہے کہ وائی ایس راج شکھرون حکومت کے دوران صرف پی جنار دھان رڈی ہی چندر شکھرون کے ساتھ تھے انہوں نے کہا ہے کہ تلنگانہ میں کانگریس تب ہی افتدار میں آئی جب اس نے چندر شکھرون کے ساتھ اتحار کیا ریون ترنگانہ نے اپنے سیاسی کیریئر کی شروعات ای وی وی پی سے کی بادزا انہوں نے ٹی آر ایس ٹی ڈی پی اور کانگریس جیسی پارٹیاں بت لئے تو لنگانہ کی گورنر ڈاکٹر ٹامیلی سائی سندرہ راج جن نے وکشت بھارس انکل پیاترہ کے ویچول افتتام حسالیہ جس کی ملکبیر پہل وزیراعظم نرندر موڈی نے بمراز پہ ٹی مرچل ملکبیر میں ایم پی جی او آفس میں جھنگی بکھا کر شروع کی گورنر ڈاکٹر ٹامیلی سائی سندرہ راج نے مختلف فلیکش سکیموں کے ذریعے وزیراعظم کی عید ورندش قیادت اور عوامی فلاو پینگور کی عظم کی تحضیل سے شکیاد کیا انہیں ان سکیموں کی تکمیل کو تیز کرنے اور تلنگانہ میں تمام اہل استفادہ پنیدگان کو بروقت فوائد کی فرہمی کو یقینی بنانے میں وکشت بھارت سنکل پیادرہ کی اہمیت پر حضور کیا ظلے پولیس کلگام ظلے میں منشیات فروشوں کو پکڑنے اور انہیں سلاقوں کے پیچھے ڈالنے کی ہر ممکن پوچش کر رہی اس سلسلے میں آئی سی پی پی میر بازار کی سربراہیمی پولیس پارٹی نے میر بازار چوک پر خصوصی ناک لگایا اور چیکنگ کے دوران ایک مشکوک شخص جس کی شناخت امیر احمد شیخ والد منظور احمد شیخ حصہ کے ان چور آٹ خاز دن کے طور پر ہوئی ہیں اس کو روک کر ایک نائلون بیگ برامت کر لیا چیکنگ کے بعد وہاں موجود افسران مسکرہ بیگ میں بھری ہوئی 1.8 کلو پوست کے بھونسے کی طرح ممنوع مادہ برامت کرنے میں کامیاب ہو گئے مسکرہ شخص کو موقع سے گرفتہ تلیہ کیا اسے کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز کا بننامہ اختتام کو پہنچتا ہے اللہ حافظ